سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کرنسی نوٹ بھی کرنٹینہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ناظرین ہم میں سے تقریبا ہر شخص کا واسطہ کرنسی نوٹوں سے پڑتا ہے تاہم کچھ رپورٹس کے مطابق نوٹوں سے بھی کرونا وائرس پھیلتا ہے اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے بھی ایسے نوٹ جاری کرنے کا حکم دیا جنہیں باقاعدہ کرنٹینہ میں رکھا گیا ہو تبی مہارین کے مطابق کرنسی نوٹوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا بنیادی طور پر یہ وائرس پلاسٹیک اور کاغذ پر کچھ دن تک موجود رہتا ہے چونکہ یہ نوٹ زیادہ ترجیب یا تجوری میں رہتے ہیں اس لیے ایسے نوٹوں پر کرونا وائرس کتنے دن تک موجود رہتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سٹیٹ بینک سے شائع ہونے کے بعد یہ نوٹ اتنے ہاتھوں سے گزرتے ہیں کہ ان پر مختلف قسم کے جراسیم موجود ہوتے ہیں کسی متاثرہ شخص کے استعمال میں رہنے والے نوٹ اس وائرس کو مزید پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نوٹوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نوٹوں کو پیکٹوں میں باندھ کر ان پر سپری کر کے رکھا جائے سٹیٹ بینک کی جانب سے ہسپتالوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والے کرنسی نوٹوں کے ساتھ ساتھ ڈیگر اکاؤنٹ میں جمع ہونے والے کرنسی نوٹوں کے بارے میں بھی احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب ڈیجیٹل بینکنگ ٹرانزکشن کی جانب بڑھنا ہوگا نئے کرنسی نوٹ ایک بار بینک سے نکل کر کئی ہاتھوں میں جاتے ہیں اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا اس لیے جلد سے جلد ڈیجیٹل بینکنگ کو فروغ دینا چاہیے موسیقی